موسیقی 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 سب سے پہلے کیا کام کو جس طرح عام لوگوں بھی کاتے ہیں میٹھا پکاتے ہیں سارا آرینجمنٹ اسی طرح ہوتا ہے جی جی زیادہ تر تو سمجھیں ہی ہوتی ہیں لیکن میں شیر خرمہ بناتی ہوں سب کو پتا ہے شروع سے میں شیر خرمہ بناتی ہوں پھر تو گامل مزے کا بناتی ہوں بہت مزے کا اور پھر اسی طرح سارا دن آنا جانا شروع ہو جاتا ہے سب لوگ آتے جاتے ہیں ملنے کے لیے اور اسی سارا سارا دن گزر جاتے ہیں چاٹا میں سیاں کوریاں میں سیاں پہلی کیا کائزاں ہوتے ہیں اید آگی دا ہوتے ہیں پہلی پہ آگنا نا علماز جی 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 تساہی بانے پہ ہو دوسی چکوڑ بول سکنے ہی نہیں ہے تسان اطارف کرانے سے پہ جی عدیب بھی آگ سکنے ہو اینہ کی اور اینہ کی اوست بھی آگیں سکنے ہو سارا کچھ آگیں سکنے ہو لیکن ایک کومیڈین بھی بڑے اچھے مجھے پتا ہے جی بالکل آپ نے ان کا پورا انٹروڈکشن جو ہے نا پورا نکروا ہے تو میں نے تھوڑا سا بتا دیا لوگوں کو یہ بڑے اچھے کومیڈین ہیں نا جی ناسر راجہ صاحب ہماری کچھ گل نہ کرنا ہماری کچھ گل کرنا وہ لوگ آسکا ہے ناسرم کی کچھ گل ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عید کی جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فنکشنز بگیرہ بھی ہوتے ہیں یا پھر گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے سا بتا دیا ہے ہماری کنیز بگیرے ہیں اور ہم نے اپنے گھر پہ نچ گانے نہیں کرتے ہم نے شروع کے ہاں جا کے کرتے ہیں ہم نے انوائٹ کرتے ہیں ہم نے لئے گھر میں ہم 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 نعملی رہتے ہیں مجھے سایی ایی 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 ای 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 میڈم جنا سوال 잊ت سے چاہتے ہیں ایک تفضل ماشااللل پڑے لکھے دیکھے ہیں ایک تفضل فورلام نہیں کیا جتنا یہاں یہ دیکھے ہیں اور یہ بقیدہ جناب تجریح کرنے سیاسی لحاظ نال اور عالمی لحاظ نال بڑی مشکل پہ پیش آئی گیا ہے سوال گروہ پوچھ رہا ہوں کہ لوگ آخرے جس لئے کوئی سیکل پھٹ 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 کرنا ہوگا ہے کہ تاں ہی جانے ڈانس نکل گئے تاں ہیے ٹھونکے مار لگنے ایک ہے چکر ہے یہ اپنے اندر ہوتا ہے مور جب پوچھ ہوتا ہے تو وہاں بھی نانس کرتا ہے پرندے بھی پوچھ ہوتے وہ بھی چہچہ آتے ہیں وہ بھی لہراتے ہیں جھومتے ہیں ناچتے ہیں جانوروں کو دیکھ لیں وہ بھی پوچھ ہوتے ہیں ہاتھی دیکھ لیں کیسا وہ سونٹ کے ساتھ یوں کرتا ہے ان کو دیکھے کیسا وہ کلانچے بھرتا ہے تو سب اللہ کے رنگ ہیں دیکھا جانے والے کتھو 사یتے ہیں اور یہ دیکھے اچھی بات ہے میں کہتی ہوں کہ سب لوگ اسی طرح یوج ہیں جس طرح کہ ہمارے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح آپ کا انگ ہے اس کو انگ کہیں گے تو میں کہتی ہوں کہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ بہت اچھا ہمارا یہ پوری دنیا ہو جائے ہمارے لوگ جو کرمینل مائنڈ کے نہیں ہیں کسی کو نقصان پوچانے کا نہیں سوچ سکتے اس ملک کو نقصان پوچانے کا نہیں سوچ سکتے کسی کے ساتھ زیادتی کا نہیں سوچ سکتے کسی کا حق مارنے کا نہیں سوچ سکتے کس کوئی چیز ملاوٹ کرنے کا نہیں سوچ سکتے تو آپ دیکھیں اگر کسی طرح کے سارے ہو جائے تو کتنی جنت دنیا میں جنت ہو جائے بڑی اچھی بات کی ہے سوال بڑے آرہے ہیں آج آپ کے ذہن میں میں آپ کو حبار پڑھا کہ خواجہ سراو نے راستے میں جاتے ہوئے چھے افراد کو لوٹ لیا میں بتاتی ہوں وہ ان کے بھیت میں تھے جیسے بھیس بدل لیتے ہیں اچھا 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 تو وہ ان کے بیس میں تھے جس طرح دیکھیں ایک نواب زیادہ لیاقت علی خان کا جب مرڈر ہوتا ہے تو جب ان کا بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ ساڑھے تین سو روپیا اور بنیان میں بھی سوراہ اور آج کی جو سیاستدان ہیں ان کو دیکھے تو اللہ مان اللہ مان تو اسی طرح وہ ریل سیاستدان تھے پولٹکس تھے کہاں کی بات تو کہاں لے کر گئے ہیں کیا بات ہیں تو اسی طرح یہ سب چلا آتا ہے لے کر یہ ایک بات ہے راج صاحب جو ہم نے نوڑ کی کہ جب سے ان کی یہ اسوسییشن بنی ہے اور انہوں نے منظم کیا ہے اپنی ساتھوں کو ابھی کوئی زیادتی ہوتی ہے میں مختلف جبوں پر دیکھا آپ کے لوگ فران باہر آ جاتے ہیں اور اتجاج کرتے ہیں پولیس والوں کے بھی چھترال وغیرہ آپ لوگوں نے کی ہے یہ کافی شعور جو ہے وہ آیا ہے پولیس والوں کو چھترال نہیں کی وہ بھی ہمارے دیکھیں نیگے بھان ہیں ہمارے وہ ہیں اگر وہ بھی نہ ہوں بالکل تو لوگ ہمیں نمک بھی نہ لگائیں اور کچھے کھا جائیں ان کا بھی ہونا ضروری ہے زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن اب جو آکے سٹیبل ہو گئی ہیں حالات ایسے نہیں رہے تو اس کی وجہ آپ نے کہا کہ سب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اسی موٹیویشن اگر حاصل ہو جائے سارے اسلامی ممالک کو تو آج جنگ لگی ہوئی ہیں پوری دنیا میں آگ اور خون اور ہر طرف یہ ہو رہے ہیں تو ہم سے یہ سیکھ لیں کہ سارے یونٹی سپرینٹ ہو جائیں سارے ایک ہو جائیں اور دیکھتا ہے واہی راجہ صاحب آپ نے صحیح بات کیتے ہیں یہ انٹرنیشنل مہور کی پر مہر لگتی ہیں وہاں جان لے تک سونوں اسے سادت آسل منٹو اسے اشواق احمد اسے ارتخار عارف اسے عزال ویڈا غالب انہیں وہاں کلا 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 ہم پر آئیتا ہے یہاں جان لے تک سونوں یہاں جان لے تک سونوں اسے پولیس آلے تک سونوں کہ اس دل کرنا سا جان لے تک سڑکے ہاں پا کرنا سا غور انہیں جورت نہیں ہوئی کیونکہ پچھل ماس وہ بھی کھل دی ہے میں ٹھیک پہ آخر جی بلکل absolutely you are right 100% اور دیکھیں راجہ صاحب اس میں ہماری دیکھیں سٹرگل کتنی ہے effort کتنی ہے کہ جب میں نے یہ شروع کیا تو سب میرا مزاق اڑاتے تھے how is this possible یہ کیسے ممکن ہے اور دیکھ لیں پھر اگر میں کہتی ہوں کہ کوشش کریں تو کونسی چیزی جو آپ achieve نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو sincere ہونا پڑتا ہے اور آپ کو honest ہونا پڑتا ہے اپنی community سے میں کہتی ہوں کہ آج یہ افرہ تفریح دیکھ لیں ہمارے ملک میں بچی ہوئی ہے کوئی سیاستدان کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ داغدار ہے کسی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس طرح ہے یہ کیوں ہیں کیوں وہ honest نہیں ہیں اگر honest ہوں ہمارے ملک کا یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی ہے خوراکیں دیکھیں بجلی کی صورتحال دیکھیں اور law and order کی صورتحال دیکھیں ہر طرف دیکھیں ہر طرف ایک افرہ تفریح ہے اور کہیں پہ بھی کوئی وہ چیز اپنی جگہ پہ وہ manage جیوئی نظر نہیں آتی تو یہی وجہ ہے اگر honest ہوں تو کیا ہمارا ملک سوزر لینڈ نہیں بن سکتا کیا یہ ہمارا ملک جرمنی ایسا نہیں بن سکتا ہمارا ملک مہرکہ جیسا نہیں بن سکتا ہمارا ملک کون سے اسی جورپ میں ملک سے کم ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ honesty وہ کیا کہتے تھے best policy یہ بہت ضروری ہے راجر صاحب کی بڑی امت ہے ایک ہی سانس میں ہم گریزی کا پورا جملہ بول دیا راتی میرا نہیں سے خواب چاہی ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہتا وہ پھر بھولنا جاؤں کہ یہ بڑی اگریسیو قسم کی گفترو جو ہے یہ جو اسکسیشن آپ نے بنائی اس کا خیال کیسے آیا کہ یہ مجھے یہ بنانی چاہیے یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کی ہے یہ خیال اس طرح ایک دم سے نہیں ہوتا یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتا سالوں وہ پرورش کرتی ہے یہ جو میں دیکھ رہی تھی پریکٹیکل لائف میں ادھر آکر راولپنڈیچم میں آئی ہوں کہ پولیس کس طرح زیادتیاں کرتی ہیں ڈرٹی گائز کس طرح زیادتیاں کرتے ہیں اور آفٹر ڈیٹ شاکس جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تو ادھر ہمارے ساتھ سلوک ایسا ہوتا ہے تو ساری چیزوں نے آہ آکے کر 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 کے مجھے تھوڑی سی بولڈ بھی تھی اور تھوڑی سی ایڈیوکیشن بھی تھی تو تھوڑا بول بھی لیتی تھی اور یہ جیسے میرے پاس یہ سائمہ آگئی ہیں تو انہوں نے آکے کہ باجی رات میں فنکشن پہ گئی تھی تو آپسی پولیس نے مجھ سے پیسے چھین لیا تو میں نے ایک منٹ بھی لگانا اور میں نے چلو میرے ساتھ اور کرایا بھی اپنے پاس سے لگا دینا ٹیکسی کا آنے جانے کا کیونکہ اس وقت گاڑی تو ہوتی نہیں سٹارٹ کی بات ہے بہت پرانی تو جو افیسز ہیں وہ بات سنتے ہیں آپ کی یہ نیچلا طبقہ جو ہوتا ہے یہ بتتمیزیاں باہر کرتا ہے تو ان کے پاس چلے جانا پھر انہوں نے پتا کرنا کس ناکے پہ پیسے چھینے گئے وہ واپس دلانے ہیں یا کہیں پہ افیار نہیں ہو رہی ہوتی تو میں تھانے چلی جاتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو اس طرح کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ اس طرح کر کر کے سب کو پھر پتا چل گیا کہ یہ جو ہیں ہماری ایک شیلٹر دے سکتی ہیں مسیحہ بن سکتی ہیں ہماری قائد بن سکتی ہیں ہماری لیڈر بن سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ بے لوس ہو کے چل سکتی ہیں تو یہی وجہ تھی کہ ایک ایک کر کر کے تو آج اس پوزیشن میں ہم کہ اللہ پاک اللاک لکھ شکر ہے جو چنگاری سلگی تھی راولپنڈی میں آج پورے ملک میں سپریٹ کر رہا ہے میں بڑا اران اور بڑا پریشان ہو گیا کہ میں آیا عید را موقع آیا میں آیا کوئی تھا سیمیاں کھاساں کوئی چیزیں تک تھا پھر سیاست شروع ہو گیا میں اچھا رہا کہ وقفہ ضرور کن ہو لیکن وقفے اپن پھر یہ سمجھیاں تو یہاں چل لے کے آئیں گا اچھا میں میڈم نور جہاں صاحبہ جو مرہوم ہے ان کو میں تھوڑا سا ڈیڈی کیٹ کروں گی یہ گانا سوسائٹی گلز سے ہے اور اس کے ڈیریکٹر سنگیتا جی تھی اور انیس سو چھے تر میں فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس کے جو لکھاری تھے جنہوں نے یہ گانا لکھا وہ تسلیم فازلی تھے نیشو صاحبہ کے دوسرے ہزبینڈ اور اس کی موسیقی نظیر علی صاحب نے ترطیب دیتی تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے آج تو پیار میں آج تو پیار میں مر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ عید کا دن ہے انجوائی کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے آر ایم چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی موسیقی